السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین نماز میں قیام اور سجدہ کیسے کریں بنت خالد محمود سیالکوٹ سے خواتین تکبیر تحریمہ میں کتنا ہاتھ اٹھائیں ہاتھ کس طرح سے باندھیں سجدے میں پاؤں کس طرف نکالیں اور سلام کس طرح پھیریں بنت خالد محمود سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں دیکھئے خواتین تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کس طرح اٹھائیں خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے اس پر پوری امت کا اجمع ہے اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں یہ اب شروع کیا ہے فتاوہ بعض علماء نے دیا ہے کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کمارو ایت مونیوں صلی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے حدیث میں بھی آتا ہے خضوانی مناسی کا کمحج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجمع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی جو سینہ کڑ کے تواف کیا جاتا ہے حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں کہیں بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے عورت کی حیاء سے ہے تو پوری امت کا اجمع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی صفہ اور مروہ کی سعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفہ اور مروہ کی سعی دوڑ کر کیے کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا لیکن اس کے باوجود تمام امت کے علماء جس میں ہمارے اہلی دیس علماء بھی شامل ہیں وہ سب عورت کو صفہ اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے لیکن پوری امت نے اجمع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیاء سے ہے اور عبادت میں حیاء کا انصر جھلکنا چاہیے اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں اسی طرح لبیق آہستہ کہنا تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لبیق زور سے کہا ہے لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیق کہنے سے منع کیا مگر پوری امت کا اجمع ہے کہ عورت آہستہ لبیق کہے گی کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیاء کا انصر جھلکنا چاہیے تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجمع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں سرحاتن نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے لیکن پوری امت کا اجمع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑے گی جیسے مرد سردہ کرتے ہیں یا مرد رکو کرتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ والا رفول دین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو اور امام شافی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑے گی تو چاروں امہ سے منقول ہے تابعین تبتابین اور آج تک امت کا اس پر اجمع چلا آ رہا ہے تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کے کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی تو اس سے فوراں آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ لبے کہے گی عورت صفہ اور مروہ کی صحیح دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی اور عورت رمل نہیں کرے گی سینہ کھڑا کے پہلے تین چکر نہیں لگائے گی تواف کے تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجمع ہے تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجمع ہے یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صحابہ تعبین کے اثار ہیں وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اصلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اصلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا تب ہی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلا خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں تو پتہ چلا کہ اصلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی اور عورتوں کی طرح الگ تھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اصلاف میں صحابہ اور تابعیہ وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھی تو اس لئے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھی اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھی یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا اس لئے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی بعض حضرات تو اس میں تشدد برتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لطارتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے حدیث کی مخالفت کی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد بن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے یہ حضرات امام شافی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے امام احمد بن حنبل اور امام شافی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ سلوک امار آئی تمو نہیں مسلی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اس کے باوجود اس کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تشتمع امتی علی ظلالہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی یہاں تک کہ جو اہل احدیث حضرات ہندوستان میں ڈیڑھ سو سال پرانے جو فتاوہ ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل احدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتوہ ہے جو چل پڑا غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے کیوں گھر میں پردہ زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز سہن کی نماز سے بہتر ہے حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی نامحرم تھوڑی ہے عورت کا اپنا گھر ہے میں اس لے کہہ رہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے حالانکہ ماں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ سہن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا انصر جھلکنا چاہیے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر تنبی کرے گا لیکن عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ نورملی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے وہ ضرورت کے وقت بول سکتی ہے لیکن نماز میں اس کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کر ایسے تعلی مارے گی جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کر رہے تو پتہ چلے نماز کے باہر کے حکام الگ ہیں نماز کے اندر کے حکام الگ ہیں اسی طرح اور بھی ہمیں اس بارے میں روایات ملتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب عورتوں کی امامت کی تو بالکل صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے حالانکہ امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے عورت کی امام جو ہے نا وہ تو آگے کھڑا ہوتا ہے لیکن حضرت عائشہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ امام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو تو یہاں دیکھیں کس قدر حیاء کا خیال رکھا ہے کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی آگے نہیں کھڑی ہو سکتی بیٹا ماں کو نماز پڑھا سکتا ہے ماں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتی حالانکہ ماں کا درجہ تو بیٹے سے زیادہ ہے اس کے باوجود ماں جو ہے وہ وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوگی بیٹا آگے کھڑے ہوگا تو اس میں اللہ تعالی نے جو ہے نا ایک نماز میں مرد اور عورت میں ایک بڑا فرق رکھا ہے کہ ان کا فرق یہ فرق نماز کے اندر جھلکنا چاہیے تو یہ وہ تمام حدیث ہیں اور روایات ہیں جن سے فقہاں نے تمام فقہاں نے اس سے دلال کیا ہے دسویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے بخاری میں ایٹ سکس نائن مسلم میں ٹریپل نائن امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بیان یہ جناب اتنی کلیر کٹ حدیث ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پر مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون جانے گا آپ کی بیوی ہیں امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بیان ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام دیکھ لیتے جو میرے زمانے کی عورتوں نے ایجاد کی ہیں یہ سیدہ عائشہ کا زمانہ جو ہے وہ آج دس دسمبر دوہزار سولہ نہیں تھا سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد register 47 years زندہ رہی ہیں 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں آپ کی وفات کے 50 سال کے اندر کے زمانے کی وہ بات کر رہی ہیں یہ نہ سمجھے کہ آج کے زمانے کی بات ہے سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیس بخاری ایٹ سکس نائن مسلم ٹرپل نائن مشکات میں حدیث نہیں ہے اس لیے میں نے مشکات کا نمبر نہیں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے ہیں ہم دعا دعا کریں عورت کو اجازت ہے مسجد میں جانے جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا یہ ہے غامدی صاحب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب شیخ البانی رحمہ اللہ امام خمینی یہ ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے سے روک دیتے ہیں اور میرا بھی آج پائنٹ آف ہوئی ہے یہ آج کل یہ جو نیٹ کا فتنہ اور تصویر کا فتنہ ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں جب تک ہنڈر پرسن کنفرمیشن نہ ہو عورتیں مسجد میں اتقاف کریں جا کے اوہ یار ان لوگوں کا کوئی اتبار ہے لوگوں نے کیمرے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہوں مسجد کے اندر ساتھ ہی ملحقہ امام مشدوں کے گھاروں ہوتے ہیں کیا پڑا چلتا ہے یہ وہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوئے ہیں انہوں نے موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں وہ تصویریں بناتی رہے ہیں روگوں کی عورتوں کی لہذا اب میں بالکل اجتہادن اس حوالے سے اس چیز کا قائل ہوں فقہ حنفی کے اس مسئلے کا کہ اس دور کے اندر عورتوں کو گھار میں ہی اتقاف کرنا چاہیے جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے یہ میرا پوائنٹ آبیو ہے اتقاف کے حالے سے عورتوں نے اور بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں یہ مطلب سکینڈل والا لیکچر نہیں ہے ورنہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے جس کو شوق ہو تو یوٹیوب کے پر اس طرح کی چیزیں دیکھ لے کہ کس طرح طفانِ بتمیزی برپا کیا ہوا ہے اس کیمرے کے نیگٹیو استعمال نے یہ تصویر کا جو فتنہ آج جس طرح سے کھل کے سامنے آیا تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اور جو اجازت بھی دی گئی عورتوں کو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1060 کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے اندازہ کریں اور ایک اور مسلم کے طریق میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے وہ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز نہ پڑے آکے خوشبو بھی نہیں لگا کر جا سکتی یہ کہتے ہیں کہ چہرہ کھول کر جا سکتی مجھے بتائیں خوشبو زیادہ اٹریکٹیو ہے یا چہرہ خود سوچیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں میں بار بار وہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں یہ اسطرح تو پرٹیکلرلی ہے تو ان کی ہے امین احسن اسلائی صاحب اور غامدی صاحب کی تاکہ اس طبقے تک ہماری بات پہنچے کہ مزاج کی آپ بات کرتے ہیں مزاج سمجھیں نا عورت مسجد میں خوشبو لگا کے نہ آئے اور اسی طریقے سے سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے 1062 کا مشکات میں نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو لیکن گھار میں نماز پڑھنا ان کے لئے بہتر ہے اندازہ کریں اس بانے میں بھی یہ مسجد میں آنے کا جن کو شوق ہوتا ہے وہ سمجھ دیں کہ وہ افضلیت ہے عورت کی گھار میں نماز افضل ہے ایک ضعیف روایت بھی ہے شیخ البانیو سے حسن کہتے ہیں کہ عورت کی جو گھار کی نماز ہے وہ مسجد سے بہتر ہے اور جو گھار کے کمرے کی نماز ہے وہ سہن سے بہتر ہے اور کوٹری کی نماز جو ہے وہ کمرے سے بہتر ہے تو یہ سپورٹیو ہے اس حدیث کو الحمدللہ اب ذرا مزاج رسول کو آپ سمجھنے کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نماز کا مسئلہ تھا اب ذرا صفحہ مروہ کے حوالے سے بھی ذرا سنیں گیارویں حدیث موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے المصنف ابن عبی شہبہ دنیا میں صحابہ اکرام علیم ردوان کے آثار کا سب سے بڑا مجموعہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے ہمارے پاس رکھا ہوئے المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے بطابق چودہ ہزار چھ سو چھ سٹھ نمبر حدیث ہے فورٹین تھاؤزن ٹرپل سکس ابن عمر کہتے ہیں کہ عورتوں کے لئے بلند آواز سے تلبیحہ نہیں ہے حج اور عمرے کے موقع پر حالانکہ ایک دفعہ بلند آواز سے لبائک اللہ ہمہ لبائک کہنا ہوتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں یہ موقع فن حدیث ہے زیادہ صحابی کا قول موقع فن حدیث بن جاتی ہے ان کے لئے تلبیحہ نہیں ہے بلند آواز سے المصنف ابن عبی شہبہ میں بارہ ہزار نو سو باون اثر ہے مسند شافی میں بھی موجود ہے بلکہ مسند شافی میں تو اس میں باپ بنا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفحہ مروہ کی اور تواف کے درمیان رمل بھی نہیں کریں گی اور وہ صحیح میں بھی دوڑیں گی نہیں المصنف ابن عبی شہبہ بارہ ہزار نو سو باون مسند شافی سلکبرہ لیل بھائی حکیم ابن عمر کہتے ہیں صفحہ مروہ کی صحیح میں دوڑنا اور تواف میں رمل کرنا عورتوں کے لئے منع ہے سنت ہے لیکن مردوں کے لئے کیوں پردے گی برا سے دوڑیں گی تو ظاہر ہے ان کا سینہ جو ہے وہ چھلکے کا تو تواف میں رمل بھی نہیں کریں گی صفحہ مروہ میں وہ جو دو گرین پٹیوں کے درمیان بھاگنا ہوتا ہے وہ نہیں بھاگے گی الحمدللہ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں عورتوں کے مسائل سے متعلق جو کوسٹنان سے سیشن ہے نا اکثر چیزیں تو آج ویسے کور ہو گئی ہیں عورتوں کی امامت کا مسئلہ غامدی صاحب نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہوئے وہ کہتے ہیں یہ عورتوں کی امامت ہے وہ بزراب بتائیں نا سن ابی دعوت کے اندر جو حدیث موجود ہے عورتیں عورت کی امامت کر سکتی ہیں مردوں کی امامت کا ثبوت عورتوں کے حوالے سے کوئی ثابت نہیں یہ میں الگ سے انشاءاللہ دسکشن کروں گا اور اسی طریقے سے مصنع ابن عبی شہبہ میں ابن عمر کا یہ بھی کول موجود ہے کہ عورتیں اذان بھی نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی یہ سارا مزاج رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے سیدھی سی بات ہے اگر کچھ نے گال نہیں مننی نہ بنو پائی جی عزیزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سمجھا دیں کہ ماں باپ کو افتق مت کہو یہ تو نہیں مطلب گالی دے لو مار لو بھئی یہ مزاج ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے تو باقی چہرے کا بھی پردہ ہوگا باقی چیزوں کا بھی پردہ ہوگا لہذا اس سوالے سے مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو فیصلہ باد والے تھے انہوں نے ایک لیکچر کے دوران بلکہ کئی لیکچرز میں یہ بات رپیٹ کی ہے کہ جی عورتوں کا صفہ مروہ میں بھاگنا کو جو منع کیا گیا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور رمل میں ثابت نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہ صرف اجماع اور تواتر سے ثابت ہے اور اس سے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عورتوں اور مرد کی نماز کے اوپر جو فرق ہے اس کے اوپر جو احادیث آئیں ہیں گرچے وہ ضعیف ہیں لیکن تواتر کی وجہ سے مان لی جائیں گی اور اس میں انہوں نے الزامی بات یہ کی تو مولانا اسحاق صاحب کے شاگردوں کو میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا موقف غلط ہے میں نے احادیث پیش کر دی ہیں ابن عمر سے موقوفاً کہ صفہ مروہ کی صحیح بھی منع رمل بھی منع ازان بھی منع اکامت بھی منع اوچھی واس تلبیہ بھی منع یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے موقوفاً احادیث المصنف ابن عبی شہبہ میں سنور کبرہ للبائی حقیقے اندر موجود ہیں مسند شافیقے اندر موجود ہیں لہذا مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف بالکل غلط ہے باقی مرد و عورت کی نماز کا جو فرق کے حوالے سے میں اس کے بارے میں کوئی فائنل اوپینین ابھی تک اس طریقے سے روارڈ نہیں کروایا میرا موقف فیل وقت غامدی صاحب کے ساتھ ہے اور احادیث کا بھی وہی موقف ہے اکثریت کا کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے بارل اس میں تحقیق کروں گا ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی موقف اور بھی مل جائے اس لئے میں اپنی فائنل ورڈنگ اسی وقت ہی دوں گا انشاءاللہ جب میں اپنی تحقیق مکمل کروں گا اس ویڈیو سے مجھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں اور میرے علم کے مطابق یہ ہے آج کے دور میں مساجد میں اگر پرفیکٹ انتظام عورتوں کے لئے نہیں ہے تو پھر عورتوں کو مساجد میں نہیں آنا چاہیے اگر پرفیکٹ انتظام نہیں ہے ہر اعتبار سے خصوصا پردے کے اعتبار سے اور دیگر تمام چیزوں کے تعلق سے جو مردوں اور عورتوں کے درمیان خلط ملط نہ ہو ان ساری چیزوں کا احتمام ہو تو عورتیں جو ہے مساجد میں آ سکتی ہیں اسی طریقے سے اگر اس طریقے سے جب نظم ہو انتظام ہو تو عورتوں کو نہیں روکنا چاہیے جیسا کہ حدیث بھی مر بھی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف عورتوں کو مساجد میں ہی آنے سے روکنا ہے کیا مساجد میں ہی شیعتین بھرے ہوئے ہیں فتنے برپا ہوتے ہیں اور بازار جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جگہوں میں سب سے بوری جگہ بازار ہے اور سب سے بیشت اور اچھی جگہ مسجد ہے آپ لوگوں کے کیا رائے ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا